اور گوجرہ میں رحمان بابا ایکسپریس کو حادثہ انکواری کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل انکواری کمیٹی جائے حادثہ کا دورہ کر کے ریپورٹ مکمل کرے گی ٹرین حادثہ میں انجن تبا دو ملازمین زخمی ہوئے اسپطال میں زیرے علاج ہیں ٹریک کو کلیر کر کے ٹرینز کی آمدہ رفت کے لیے بحال کر دیا گیا ہے ریلوے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے گوجرہ میں رحمان بابا ایکسپریس کو حادثہ پیش آیا انکواری کے لیے تین رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے بلال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال بتائیے یہ حادثہ کیسے پیش آیا جی پاکیزہ دیکھیں یہ کل رات کا واقعہ ہے تقریباً گیارہ بجے کے قریب کا جب فیصل آباس سے کراچی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس پکا آنا کے قریب گوجرہ کا علاقہ ہے جہاں پر یہ حادثہ کا شکار ہوئی ریت کی ٹرالی تھی جو کہ انمین ایک پھاٹک تھا جہاں پر فنسی ہوئی تھی اس میں یہ ٹرین جو ہے وہ ٹکرائی ہے اور اس کے بعد انجن جو ہے وہ اس کا مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور جو ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور تھے انجن کے اندر موجود وہ شدید زخمی ہو گئے واقعی جب اطلاع میلی ریسکیو اور پولیس حکام کو تو پولی طور پر ٹیمیں موقع پر پہنچیں اور تمام طرح جو کاروائیاں تھی وہ مکمل کی گئی اس حوالے سے ریلوے حکام کی جانب سے ایک تین رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو کہ اس تمام طرح معاملے کی انکوائری کرے گی یہاں پہ میں آپ کو بتاتا جلوں کہ فیصل آباد کے جو ڈویین کے ایریا میں تقریباً ایک سو پچاس کے قریب ایسے پھاٹک موجود ہیں جہاں پہ جو کہ کھلے پھاٹک کہلاتے ہیں اور آئے روز یہاں پہ حادثات معمول ہیں بلال بہت شکریہ